یہ چیز میرے حزیز سلام علیکم بہر لوگ کیا ہاں چلے آرت پینلی آپ کا بھائی آگئے ایک اور نیو سپیشل ایڈو کے ساتھ کس دن پر ہمیں گلوبلی دیکھنے کو ملنے والا ہے 3.3 اپ ڈیٹ پھر کس دن پر ہمیں میتھک پورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور تین ریکال کا کیا حصے نے کل ملا کر تین ریکال ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کی نہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک اور نیو کارڈ ہمیں اس ٹائم پہ دیکھنے کو ملا تھا ریوائیو کیلئے وہ پھر سے ہمیں اگین دیکھنے کو ملے گا کی نہیں جو پرسنل آئی ڈی کے نام سے ہوتا ہے اس سارے کے ساری چیزیں جو ہیں اسی ویڈیو کے اندر ہم چکاوٹ کریں گے اور اگزائٹلی جو اپ ڈیٹ کا ڈیٹ ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر کلیر ہو جائے گا تو چلو آگے دیکھتے ہیں آگے جانس پہلے ایک لائک ضرور ٹکھنا اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کرو بھی نوٹکیشن کے ساتھ اور پین کمنٹ میں لنک دیکھنے کو مل جائے گا ویڈسپ چینل کا وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہو اپ کمنگ لیکس کے لئے تو اب ان سب سے پہلے میں تم لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں بھائی اپ ڈیٹ ہم نے کیسے کرنا ہے یا پھر اپ ڈیٹ کے لئے ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس سے ہم آگے بات چیت کریں گے مگر ایک چیز ہے اپ ڈیٹ کی ویڈیو جس طرح میں نے اپ لوڈ کی یا پھر جس طرح میں نے اپ ڈیٹ کیا اسی ویڈیو کے اندر پراکا پرا سین پھر میں تم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اب اس ٹائم پہ جو ایونٹ کے اندر ہمیں چینج دیکھنے کو ملے صرف ایک ہی چینج ہے اب یہ والی جو جگہ ہے اس جگہ پہ کل ملا کر دیگر ملے گا سکے تھو اور نہیں کچھ اور صرف ایدھر شو آب کے لیے پھجو والوں نے ادھر ڈالی ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اب اکسار بندے یہی سوچیں گے کہ بھائی اوپر تو بندے بڑڑ کے کیم کریں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے کدھر سے نکلنا ہے وہ بھی ایک بیسٹ ٹرک میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں جو اسی ایونٹ کے اندر ہوگا اور ایک جوانا یہوالا اکٹو پس جو ہمیں اس ٹائم پر دیکھنے کو ملا تھا یہ اگین ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس جگہ پر پھر ہمیں شو ہوگا ابھی جوانا وہ شو نہیں ہو رہا گلچ کے طرح کچھ کچھ مندی جوانا لوگ کے اندر چک آؤٹ کر لیتے اب 3.3 اپ ڈیٹ میں جوانا یہ اس جگہ پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اب اس کا ٹائمر چلے گا اور ٹائمر ختم ہونے کے بعد جوانا پھر آپ لوگ یہ نیو ویپن اٹھا سکتے ہو تو اس ویپن کے پاور زیادہ ہے اور اس کے طرح بھائی ہم مطلب بر بر کے پاور اٹھا سکتے ہیں بس اور کچھ منی اور یہ ویپن اٹھانے کے بعد جوانا آپ لوگ کو خوکل ملا کر چار ریکال اسے کے پر دیکھنے کو ملیں گے اور ان چاروں میں سے آپ لوگ صرف ایک ریکال جو رسپونگ کارڈ ہوتا ہے ایک آپ لوگ اٹھا سکتے ہو چار کل ملا کر رسپونگ کارڈ ملے گے اور ان میں سے آپ لوگ ایک اٹھا سکتے ہو اور جو ایڈ راپ کے آل درہ میں ویپن وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہو آپ لوگ ادھر سے پھر اٹھا سکتے ہو مگر ایک اور چیز ہے ادھر آپ لوگ کو انہیں زیادہ دیر تک نہیں رہنا ہے ورنہ آپ کے کاریکٹر کے پیپڑے پڑ جائیں گے وہ ادھر ہی اسی جگہ پہ فنش ہوگا تو اب اس جگہ پہ میرے پاس دو ریکال پڑے اب اس جگہ پہ میرے پینش ہوگا جہاں پہ میں نے ابھی مارک لگا ہے تو اب میں آگیا اسی ایوینٹ پہ تو اب ادھر ہوگا کیا بھائی اب اس کے جو پیپڑے ہوتے ہیں اس کو ذرا چک کروائیں اس کے پل ہوگئے تو اب کچھ ناکہ بات جو ہے پھر ایوینٹ کے اندر کوئی بندہ سروائب نہیں کر پائے گا ہاں اگر کوئی بندہ ادھر لوٹ کیلئے آتا ہے تو اب وہ لوٹ اٹھاتا ہے پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اگزیٹ والی جگہ ہے وہ بھی ہمیں ادھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ادھر میں اگین پینش ہوگا ہے کل ملا کر دو بار اس ٹائم پہ مجھے ریکال دیکھنے کو مل چکا یہ ہمارا مطلب تھر ٹائم ہے اور ایک کوئی ریکال بھی میرے پاس رہتا ہے اب اگر ہم سکوارڈ میں کلتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ ہمیں تین ریکال دیکھنے کو مل جائیں گے ریکال ٹاول کے تھو ہمیں پھر سے اگین ریکال دیکھنے کو مل جائے گا اور ادھر جو ہے نا بھائی کچھ دور ہمیں دیکھنے کو ملے گے ان کے طور پھر ہم ڈائریکٹی ادھر سے لیو کر کے سرکل کے بیچ میں جا سکتے ٹھیک ہے اب اوپر جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایونٹ میں گلاس تک سروائب کرتا ہے اوپر اس کے بعد نکلنا چاہتا ہے ادھر جو ہے نا دور ہمیں دیکھنے کو ملیں گے پھر ان کے طور پھر ہم نکل سکتے ہیں تو اب آدھی اس پیچ سے ریلٹیٹ اگر ہم باتشیت کریں اس کا جو ہے نا بھائی ٹائمر کچھ زیادہ ہی انہوں نے کم کر دیا صرف اینیمی کا ایم جو ہے نا ادھر کے ادھر ہو سکتا ہے اگر آپ دو بندے ہو تو پھر اینیمی کو آپ ایک دم ازیلی پینش کر سکتے ہو اور سولو کا جو ہے نا کام نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹائمر جو ہے نا کچھ زیادہ ہی کم کر دیا اور اب یہ جو ہمارے سکریٹ لوکیشن ہوئی تھے اس کے کل ملا کر دو دور ہمیں دیکھنے کو ملے گا مطلب دو دروازے ہوں گے ایک جو ہے نا یہ والی اور ایک جو ہے نا لیفٹ پہ ایک اور ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی تو اب آگر کوئی بندہ کیمپنگ کرنا چاہتا ہے یا پھر ادھر کوئی بندہ کیمپنگ کرتا ہے وہ اندر کر سکتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لئے چار پلر جو ہے نا پھر پانچے پلر تک تم لوگوں نے ایکٹیو کرنے اس کے بعد آپ لوگ یہ والا لوٹ بھی اٹھا سکتے ہو اور اس کے دوسری دور سے ریلٹیڈ اگر ہم باتشید کر ادھر ہمیں یہ والا جو بھائی سلف ریوائیو کٹ ہے یہ پھر سے آگین ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پرسنل آئیڈی کے نام سے خود کو خود ہی ریوائیو کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہوگی بھائی اس کی دوسری دروازہ یا پھر دوسرا جو دور ہوتا ہے اور ادھر سے آگر کوئی بندہ نکلنا چاہتا ہے ادھر لیو پہ کلک کر اور داریکل بھائی سرکل کے بیچ میں جاؤ تو اب آتے ہیں بھائی ویل سے ریلٹیڈ میں تم لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ایک جو ہے وہ والا ہوتا ہے جو چوٹے سی ایوینٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایک جو ہے یہ والا ہوتا ہے جو ہم ادھر سے اٹھاتے کل ملا کر تیس ٹوکن پہ تو ابھی تیس ٹوکن والا جو ہے یہ اس سے بڑیا ہوگا کیوں بڑیا ہوگا وہ جو ہے اگر تم لوگوں کو پتہ چلے گا تو اب اگر میں اس کو ادھر سے اکٹیو کرنا چاہتے ہو تو کل ملا کر بیس یا پھر پندرہ سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ آ جائے گا وہ داریکلی بھائی ہم ہوا میں گھنیں گے ٹھیک ہے میپ کے ایک کوئنے سے دوسرے کوئنے تک ایک دم ازیلی ہم جا سکتے ہیں اور ایک بار ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا رخ ہم داریکلی چینج کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے میں ادھر چینج کر کے دکھاتا ہوں اب میں اس کو اس سائٹ پہ کرنا چاہتا ہوں اب ادھر دیکھو اب یہ تو ادھر سے ہو گیا چینج مطلب اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے دوسری راستے پہ مگر جو چوٹے سی ایونٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر پائیں گے وہ چیز تم لوگوں نے لازمی سے یاد رکھنا ہے اور ادھر کیمپر بھی ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ سب سے پہلے آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد پھر یہ ادھر سے ڈائریکلی ادھر تک جائے گا آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر لینا اور پھر اس کے بعد ادھر جو ہے نا وہ پانی والا جو چوٹا سا سٹاپ کا گوبارہ ہوتا نا پھر یہ بنے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ لوگوں نے رہنا ہے کل ملا کر تیس یا پھر پینتیس سیکنڈ کے بعد جو ہے نا پھر یہ آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم ہوا میں اڑیں گے اور مزید کی بات ہے کورے پھر یہ جو ہے نا آپ لوگ بلکل چینج نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی رہے گا تو اب یہ اس سے بہتر بھائی وہی شاوف والا ہے اگر کسی بندی نے اٹھا رہا ہے پھر وہی شاوف والا ہی اٹھاؤ اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ پہ جو ہمیں اس ٹائپ کی جگہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کو کھول کے ادھر سے جو ہے نا آپ لوگ بس تھوڑا بہت سستہ والا لوٹ اٹھا سکتے ہو اور اس کا جو نیو ویپن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اب اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے سکوپ والا اپشن بھی اٹھ کر دیا مطلب آپ کا جو ایم ہے نا وہ آپ کو پہلے سی پتا چلے گا کہ بھائی کس جگہ تک آپ اوپر جا سکتے ہو اب اس ویپن کا جو ہے نا میں تم لوگوں کو یہ چیز دی اب تو ویپن نہیں بول سکتے بھائی ویپ شوٹر ہم اس کو بول سکتے ہیں اب اگر میں سکوپ پہ کلک کرو نا ادھر آپ لوگ چکاوٹ کر سکتے ہو کہ کتنے دوری تک یہ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بھائی اس کے پاور وغیرہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ایک اور ہے اگر اس کے اندر کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو ڈائمیج دیکھنے کو نہیں ملے گا جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا کل ملا کر آٹھے پھر ناو سکنڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا والا ہے جیسا کہ اس سے پہلے وہ ڈانسنگ گرنیٹ ہوتا تھا نا اس ٹائپ کا جو یہ پانی والا ہے اب اس کے تروں جو ہے نا آپ لوگ توڑے بہت پائیدی اٹھا سکتے ہیں اب اگر آپ کی اوپر بندے پوش کر رہے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ یہ چیز لگا سکتے ہو پھر اس کے تروں ایک دم ایسی لی آپ لوگ پینش کر سکتے ہو انیمی کو اور اہی ایک اور مزید کی بات سب سے پہلے اس کو دیکھو اب یہ انیمی جو ہے نا ادھر اوپر آ رہا ہے ایک دم ایسی لی میں اس کو نوک پینش کر سکتا ہوں اور یہ ریل تھا کوئی بوٹ وغیرہ نہیں تھا تو آپ خود کو بچانے کے لیے آپ لوگ یہ والا جو نیو گرنیٹ ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہو اور اگر ہم چاہے بھائی اوپر چلنے کے لیے بھی یہ چیز یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں آ سکتا ہوں تو اب میں ادھر تم لوگوں کو ٹو سٹوری دکھاتا ہوں مطلب جو دو پلور ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اگر ہم اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس کے تروں ہم جا سکتے ہیں تو یہ جو نا ایک بڑی چیز ہے نوڈ بیڑے ایک جو نا وہ دوسرا والا ہے اگر وہ نہیں تھا تو پھر اس کے تروں بھی آپ لوگ اوپر چل سکتے ہو کسی بھی گر کے اوپر اور پھر اس کے بعد ملٹا ہماری چینج ہو گئے اور اسے کے ساتھ سٹالویر بھی ہمارا چینج ہو چکا ہے تو اس کو بھی ہماری گی چکاوٹ کریں گے تو اب اس ویپن سے ریلٹیٹ اگر ہم باچیت کریں اس کا ایکشن وغیر آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے پاور سے ریلٹیٹ اگر ہم باچیت کریں اس کے پاور نیکس لیول ہے مگر کچھ زیادہ ہی کم کر دی انہوں نے اب اگر انیمی اس کے اندر آتا ہے اس کو اتنا ڈائمیج دیکھنے کو نہیں ملے گا گاڑیا وغیرہ کو مطلب اس کے اندر آپ لوگ اٹھا سکتے ہو ادھر سے ادھر لے کے جا سکتے ہو مگر اس کا ڈائمیج کچھ زیادہ ہی کم کر دیا کل ملا کر 30 سکینڈ تک آپ لوگ اس کو ادھر ادھر گھما سکتے ہو جو سٹک آپ کے ہاتھ میں ہوگا جہاں پہ بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ادھر تک لے کے جا سکتے ہو مگر ایک اور چیز ہے اگر لارس زون جو ہے اگر وہ بناتا کچھ زیادہ ہی اوپن میں بھائی اوپن ہی اوپن تھا پھر یہ چیز کام کا ہے اور اگر گھروں کے ساتھ بناتا ہے بھائی یہ گھر کے اندر نہیں گز سکتا تو اب یہ انہوں نے مزے کا ہی بنا دیا کیونکہ کچھ زیادہ ہی ریپورٹ ہو رہے تھے بھائی یہ چیزیں تھوڑے بہت کام کرے کیونکہ اس اپ ڈیٹ سے بھی ہم تنگ آ چکے میں کھا کے ہو جائسے تو اب نیکسٹ اپ ڈیٹ میں اب بھی اگر اس ٹائپ کی چیزیں آ جائے پھر سے اگین پروگرام وڈ جائے گا تو اب اس کی کہانی بھائی نے پکس کر دیا وہ ڈائی میں کچھ زیادہ ہی کم ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو اب آتے بھائی ادھر یہ ہمارا نیو سپیشل اڈراب ہوگا اس کے اندر مال بر بر کے پڑا ہے اور اس کے اندر سیل فریوائیف کٹ بھی ہمیں دیکھنے کو اگین مل جائے گا اب 3.3 اپ ڈیٹ میں کچھ زیادہ ہی بندے پوچھ رہے تھے کہ یہ چیز ریمو ہوگا کی نہیں تو اب یہ چیز ریمو نہیں ہونا جائے سولو بندوں کیلئے کچھ زیادہ ہی کام کا چیز ہوتا ہے جو بندے رنگ پوچھ کرتے سپیشل ہی بھائی ہماری لئے کیونکہ ہم تین دن میں کونکرر کرتے اس ٹائم پہ یہ چیز ہمارا کام کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے اور ایک اور چیز ہے اب سٹیل بیر ہمارا پرا چینج ہو چکا ہے مگر مزید کی بات ایک اور ہے جیسا کہ ڈریک بمبالزی والا ایک ٹائٹل ہمیں دیکھنے کو ملا تھا سات چکن کے بعد جو ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی بھائی ایک ٹروپی اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ٹائٹل دیکھنے کو ملتا تھا اس کی لئے بھی آپ لوگوں نے سکواٹ کے اندر سولو اور ڈوانی سکواٹ کے اندر سات چکن نکالنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ وہی والی ٹروپی آپ لگا سکتے ہیں مگر ایک اور چیز ہے اب جو جو بندے سات چکن کریں گے اس کے بعد ان بندوں کو یہ والی جگہ شو ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس کے جو پارٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈونڈنے ہیں پھر اس کے بعد ادھر لگانے ہیں بھائی پورا کاپرا سین جو نا ڈراغن بازی والا ہی ٹائم پہ جو ہوا تھا وہی والا سین جو ٹروفی والا سین چل رہا تھا نا وہی پھر سے ہمیں اگین دیکھنے کو مل جائے گا تو انشاءاللہ اس ایرٹیٹ پرو پر ایک ویڈیو آئے گی پھر اس کے اندر ہم سارے کے سارے چیزیں ایکسپلینگ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا ایوینٹ ہوتا ہے مطلب جو ایوینٹ شاپ ہوتا یا پھر اوف لائنگ کریٹ ہوتا یا پھر ورڈینگ گیمپلے وغیرہ سارے کے سارے آپ لوگ ادھر چکاوٹ کر سکتے ہو اور شاپ کے اندر کچھ خاص آو لیبل نہیں ہوا ہے اور اوف لائنگ کریٹ کے اندر ہمیں یہ والے سارے کے سارے آئیٹم دیکھنے کو مل جائیں گے یہ جو میپ کے اوپر ہمیں شاپ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ وہی والا شاپ ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ والی لوبی بھی ہمیں ٹائم لیمیٹر دیکھنے کو ملے گی جو بیٹل کے اندر آنے والے جو سولو بیٹل کے اندر سولو پپلارٹی بیٹل کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملتے وہ ادھر بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم آتی ہی میتھک پوڈ سے ریلٹر اگر ہم باتشیت کریں ابھی تک جو ہے نا اس کے اپگریڈیبل ریویل نہیں ہوئے کہ کون سے اپگریڈیبل آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہو جائے بھائی رات تک ریویل اور اس کی ریلیز ڈیٹ سیلٹر اگر ہم باتشیت کریں نا دس جولائی پہ صبح پانچ بچے پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ہمارا نیو میتھک پوڈ اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے آئٹم ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کا دوسرا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھائی وہ بھی میتھک ہوگا اور کل ملا کر دو لیجنٹری بن گئے اور چار میتھک ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے نیکسٹ میتھک پوڈ کے اندر اور اپگریڈیبل جو ہے ابھی تک ریویل نہیں ہوئے تو چانسز زیادہ ہے کہ راہ تک ہے پھر کل تک ہو جائے اگر نہیں ہوئے تو پھر بھی پارچو آ رہا ہے میتھک پورچ پڑا کپرہ پھر اس کے اپگریڈیبل ہم نے ادھر اسکاوٹ کرنے پڑھیں گے اگر اس سے پہلے آ گئے تو انشاءاللہ اس ریلٹیٹ لازمی سے ایک ویڈیو آئے گی تو اب اگر ہم ریلیس ڈیٹ سے ریلٹیٹ بات چیت کرنا ہے 3.3 اپ ڈیٹ یا پھر نیو میتھک پوڈ جو ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ 10 جولائی پہ جو ہے آ رہا ہے 3.3 update بھی ہمیں 10 july پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور 11 پہ پورا پورا کلیر ہو جائے گا update تو اب آپ دیٹ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے یا پھر update کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے ios والوں کو جو ہے نا علیہ وان پہ ہی دیکھنے کو مل جائے گا اور انڈراد والوں کو 10 july پہ ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو اب update سے انشاءاللہ 10 july پہ ہی ویڈیو آئے گی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے یا پھر کس چیز کی طرح ہم کر سکتے ہیں ہے پھر اس کا لنک ہمیں کہا پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو اب کل نہیں پارس ہو انشاءاللہ اسے ریلٹیڈ ویڈیو آئے گی تو یہ رہی بھائی سب ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ایک تھمزب ضرور دی دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی سے شیئر کر دینا اور اگر چینل پہ نای ہو تو سبسکرائب کرو بل نوٹکیشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حبیس